کتاب العدب اندر روایت موجود ہے ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ مردان حدیث پاک بیان کر دینے اللہ دے فاک بیمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے اِنَّا مِن اِجْلَالِ اللَّهِ تعالیٰ اِکْرَامُ جِشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ وَإِقْرَامُ زِسْلْطَانِ الْمُقْشِد سادہ جا ترجمہ کر دیا اللہ دے فاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جو بندہ تنہ بندی حدیث کرے گا گویا کہ اللہ حدیث کرے گا وہ سمجھ آئی تھے جرہ تنہ بندی حدیث کرے گویا کہ میرے اللہ حدیث کر دے ترجمہ ایوی کر دیا جو بندہ رابد عزت کرے گا اللہ انہیں عزت نصیف فرما دیں گے بڑی بڑی کر لیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دیں کہ کراموزی شیبت المسلم بوڑا مسلمان نوجوانہ بڑی آدھی قدر کریا کر بڑی آدھی تعدیم کریا کر بڑی آدھی تکریم کریا کر بڑی آدھا حیاء کریا کر بزرگان دے قدر کریا کر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے جرہ بندہ بڑی مسلمان دے جت کرے گا اللہ انہوں عزت نصیف فرما دیں گے دوسرا بندہ آقار اسلام فرما دیں وہاں مین القرآن لوگو جو بندہ حافظے قرآن دے جت کرے گا آقار یہ قرآن دے جت کرے گا اللہ انہوں عزت نصیف فرما دیں گے دینی طلبارن پیار کریا کرو کاری صاحب نے محبت کریا کرو احترام کریا کرو تعدیم کریا کرو اور تعدیم دا تقاض ہے عدب دا تقاض ہے اور کاری صاحب دے احترام دا تقاض ہے قریب آکے بیٹھو کاری صاحب کو میرے لائک حکم ہدارے دا کیرہ کام بھاکیے فلان کام میں میں کرا فلا ضرورتیں میں پوری کرا اس طرح دی خدمات سر انجام دیا کرو کاری صاحب دے عشت کرو کاری صاحب دے احترام کرو ہفت قرآن پیار کرو بیرے نبی دا فرما دے اللہ عزت آتا فرما دے انگے ایک قرآن دے ازاد ہے ایک قرآن دے ازاد ہے قرآن المحبت نتیجہ ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں غشیتهم الرحمہ اللہ قرآن المحبت دیو جاتو آپ نے رحمتی لپیٹند لے لیا کر دینے تیسرا فیدہ وحفتهم الملائکان اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دیں لوگو اللہ قرآن المحبت دیو جاتو فرسیان محافت پیرے دار بنا دیا کر دینے فرسی محافت بن دینے فرسی گاڑ بن دینے کن نہ دیں کاریاں دیں حافظہ دیں اللہ اکبر کبھیرہ اللہ میں نے تنبی قرآن المحبت پیار نصیب فرما دے تاریخ نے بات ثابت کی تی ہے لوگو سنو میں تحدیش نعمت طورت بات کر لگا میں نے اپنے نبی دی زبان تے فخر ہے آقا علیہ السلام دی حدیث و تجیبت میں نے نہ دے تاریخ نے بات ثابت کی تی ہے بڑیاں بڑیاں آندھیاں چلیاں بڑے چگھر چلیں بڑے پروپیگنڈے ہوئے بڑے قانون بڑے بڑے دستور بڑے اور بڑے جناب بہت کچھ ہویا بند کر دے قرآن نو بند کر دے قاریہ نو بند کر دے مساجد نو مدارس پر بند کر دے اور لوگو کوئی انہوں نہ بند کرسکے ااہ کوئی مساجد نہ بند کرسکے کوئی مدارس پر بند کرسکے تو قاریہ دے کا وال بھی تیڑا کرسکے اور بولو پبیدیا لگانوالے مٹ گئے ختم کرنوالے ختم ہو گئے ایک قرآن بھی باقی ہے ایک قرآن والے کے بھی باقی ہے اللہ باقی نے فرشتہ دے ذریعے حفاظت کروائی ہے ایویں کہا دیں آپ لوگوں شہبِ قرآن قرآن پیار کرنوارا بندہ دنیا بھی مفہوظ ہے عصت بھی مفہوظ ہے قبر بھی مفہوظ ہے کل قیام مددن ہوئے گا اللہ جنت بھی پکی کر دیں گے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دیں وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ وفی من عندہ قرآن للمحبت نتیجہ اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرمان دیں اللہ اپنے بندیاں دیتری فرشتی اندر بیان کر دیں حضرات جڑی بات میں سمجھانا چاہنا سونیا قرآن پڑھیا کر قرآن یاد کریا کر آپ پڑھیا کر بچہ نو پڑھایا کر پڑھا ہوگی نہیں نشاء اللہ پڑھا ہوگی نہیں نشاء اللہ آہاں سنو